ملکم بیک ناظرین طلبہ طلبات ڈگری حاصل کر کے نکلتے ہیں criminal psychology کے اندر تو اسی نفسیات کو لیتے ہوئے ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام کے اندر کہ یہ criminal psychology ہے کیا یہ human behavior, human actions human views, human reactions یہ basically ہے کیا اور criminology کی نگاہ میں اس کو کس طرح سے define کیا جاتا ہے تو اسی بارے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں پروفیسر محمد رمضان صاحب اور یہ head of department ہے criminology میں جامعہ پنجاب سے تو سر کو welcome کہتے ہیں پروگرام کے اندر اسلام علیکم سر سر فرسٹ و فال ویری وارم ویلکم ٹو وشو سر میں ہمیشہ ہم نے پروگرام میں کہتا ہوں یہ لائن میرے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وقت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ وقت نکالنا کوئی بھی نکال کے آتا ہے تو ہمارے لئے وہ ساراں خوبے ہیں تو سر آپ نے وقت دیا اس کے لئے تو بہت زیادہ سر ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں سر آپ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر یہ criminology بسیکلی کیا ہے اس کا متعلق کیا ہے تاریخ کیا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے سب سے پہلے سر یہ ناظرین کو بتائیں دیکھیں human behavior جو ہے اس کو ہم different dimensions study کرتے ہیں اور human behavior کو study کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے criminology کو اگر ہم دیکھیں تو criminology جو ہے یہ ایک اتنا پرانا ایک discipline ہے جتنی کہ human history ہے کہ جب سے دنیا میں انسان آیا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس نے violations بھی کی اور crime بھی کیے مطلب ہے ہر society کا جو ہے وہ اپنا ایک system ہوتا ہے اپنے standards of good and bad ہوتے ہیں وہ standards of good and bad کیوں ہوتے ہیں وہ basically اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر society یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے citizens کو اپنے members جو ہیں ان کے behavior کو regulate کریں ٹھیک ہے regulate جب behavior ہوگا تو society میں امن رہے گا ٹھیک ہے اگر ایک sort of irregularity ہوگی تو پھر ایک کوائٹک situation ہوگی society میں افرہ تفریح ہوگی کسی کو نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمیشہ سے ایک effort ہوتی رہی ہے اور criminology کو اگر ایک عام آدمی کے لیے ہم بتانا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ ایک ایسا discipline ہے جو criminal behavior کو in detail holistically ایک scientific انداز میں story کرتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو criminology جو ہے یہ ایک interdisciplinary discipline بن چکا ہے کہ چونکہ crime کی investigation crime کو detect کرنا اس کی causes اس کی reasons اس کی probability اس کے لیے جو ہے criminology باقی department کے ساتھ بھی collaborate کرتے ہیں آج صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ criminology کی تعلیم حاصل کر کے اگر کوئی نوجوان ہے خواہ وہ خاتون ہے یا لڑکا ہے تو سر وہ کن کن شعبوں کو مستقبل میں جوائن کر سکتا ہے مطلب scope کیا ہے اس criminology کی field کا جی criminology ایک بہت ہی important subject ہے اور ہمارے پاس اس وقت institute of social and cultural study میں جو criminology department ہے تو اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے criminology کے students کی ہے پاکستان میں یہ ایک emerging discipline کے طور پر سامنے آ رہا ہے اب بہت سارے لوگ اس کو as a career adopt کر رہے ہیں تو جو لوگ مثلا criminology کو study کرنا چاہیں ان کے لیے جو ہے criminology میں اس وقت بی ایس پروگرام start کیا ہوا ہے اسی طرح سے اس کی morning replica اور اس کی جو ہے evening classes ہیں جو لوگ criminology study کر کے pass out ہوتے ہیں وہ different law enforcing agencies میں job کر سکتے ہیں جیسے police department ہے جیسے security سے related جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ public sector میں ہیں یا even private sector میں ہیں تو وہاں پہ criminology کے جو pass out ہونے والے students ہیں they can join their as a career سر criminology کی study حاصل جو شخص کرتا ہے لڑکا یا لڑکی سر اس سے وہ society کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے دیکھیں یہ بہت important ہے کہ اب جیسے جیسے ایک کہلیں کہ scientific development ہو رہی ہے جیسے جیسے technological development ہو رہی ہے اسی طرح سے جو crime کی nature ہے وہ بھی change ہو رہی ہے تو اب وہ لوگ جو اس طرح کی investigative techniques یا وہ theories یا جو بھی crime سے related کہلیں کہ knowledge ہے وہ رکھیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے society میں کیسے کیا role perform کرنا ہے اور جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ deviant behavior جو ہے اس کو overall کیسے control کرنا ہے اور خود بھی کس طرح سے problematic situation سے یا crime سے avoid کرنا ہے اور crime سے avoid کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تو وہ خود بھی اپنی life میں stability کو maintain کرنے میں اور conflict اور کہلیں کہ جو crimes ہیں ان کو reduce کرنے میں دیکن play a role سر criminology کی تعلیم جس نے حاصل کی ہے سال کے دور پہ میں example دیتا ہوں X نے criminology کی تعلیم حاصل کی ہے اب وہ ایک ایسے Y کے بندہ society کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو میں فورا سے پہلے one five پہ کال کروں یا اپنے آس پاس کسی بھی ایک سینئر کو جو اکل رکھتا ہے اسے بتاؤں کہ میرے ساتھ اس طرح کی بات کر رہا اور مجھے اس کے جو assumptions ہیں اور جو predictions ہیں جو دے رہے وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے دب hazard فل ہیں سر یہ کیسے indicate ہو سکتا ہے ویسے تو آپ دیکھیں criminology ہے وہ study of criminal behavior ہے behavior جو ہمارے actions ہمارے body سے exhibit ہوتے ہیں تو basically وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ conformist ہے یعنی rules regulation communication ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ infer کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کوئی ایک individual ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی movement اس کی gestures جو ہیں وہ normal آپ کو نہیں لگ رہی فرض کریں وہ بڑا بیچین ہے بار بار ادھر دیکھ رہا ہے یا کوئی اس کی کہلیں کہ اس کی body language change ہو رہی ہے تھوڑا سا perplexed ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اگر وہ ادھر دیکھ رہا ہے یا کوئی conscious ہے یا بار بار فون پہ وہ کر رہا ہے تو اس طرح کی gestures جو ہیں وہ اس چیز کو indicate کرتے ہیں کہ maybe he is going to do something which is not conformist action تو اس طرح سے آپ اس کو identify کر سکتے ہیں سر کیا depression جو ہے وہ بھی انسان کو کسی بھی جرم کی طرف لے جاتا ہے یا کسی بھی جرم میں ملوث کر سکتا ہے کیا اس کو بھی criminology کسی aspect سے دیکھتی ہے بلکل اس میں جو ہے depression anxiety this is one of the basic reason which lie within the inside of an individual کہ آپ اگر خود سے stable نہیں ہیں جو psychological well being ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ important ہے کہ اس پہ بہت ساری theories موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک individual جو psychologically خود stable نہیں ہے تو اس کی probability بہت زیادہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی violation کرے گا محلوب depression anxiety کے شکار بھی لوگ crime commit کر سکتے ہیں بلکل بلکل بلکہ ان کی probability زیادہ ہوتی ہے سار پاکستان میں crime control کرنے میں criminology کا کیا کردار ہے جی اس میں یہ ہے کہ criminology آپ کو equip کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ theoretical knowledge کے ساتھ کہ آپ crime کو as a social phenomena study کرتے ہیں مثلا اس کی کیا pros and cons ہیں اس کی کیا possibilities ہیں آپ different dimensions سے crime کو study کرتے ہیں holistically یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ psychological basis کیا ہیں social factors کیا ہیں جو crime کے لیے کہ conducive environment provide کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کوئی جو ہے psychological کہ اس کے بعد اگر ایک individual اس طرح کی چیزوں سے equip ہوتا ہے اس کو ایک practically ہم اپنے بچوں کو جیسے internship بھی کرواتے ہیں بہت سارے جو line department ہے ان کے ساتھ ان کی attachment ہوتی ہے تو جب ان کو پتا ہوتا ہے وہ ایک knowledge اور اس کے ساتھ کچھ کچھ جو ان کا field work ہے اس سے ان کی بہت ساری learning ہوتی ہے اور پھر جو ایک کہلیں کہ خولیسٹیک لی وہ crime کی جو philosophy ہے اس کو understand کرتے ہیں اس لیے پھر اس میں وہ ایک پوزیٹیو رول سوسائیٹی میں پلے کر سکتے ہیں کہ جب وہ پریکٹیکلی کسی بھی ایسی organization کو جائن کریں گے یا ایون ایز ای نارمل سیٹیزن بھی وہ سوسائیٹی میں رہیں گے تب بھی وہ عام آدمی کے نصبت جو ہے وہ crime کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سر نوجوانوں میں جرائم کی بڑتی شرعہ کی کیا وجوہات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کو کس اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں آپ سر جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی یوت جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت ایک بڑا اچھا یوت بلج ہے اور کوئی سکسٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے دیٹ ایس آراؤنڈ تھرٹی یئرز آف ایج یا اس سے کم ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے جسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہمیں یوت کو ایک ڈائریکشن دیں اور ان کو پازیٹیو ایکٹیوٹیز میں انوالف کریں کیونکہ اگر یہ ایک یوت بل جو ہے یہ آن اٹینڈڈ رہے گا تو اس سے ایک پرابیلیٹیز زیادہ ہوگی کہ وہ ایسی اکٹیوٹیز میں جائیں گی جو زیادہ کہ یوسفل نہیں ہیں تو اس لیے ایک تو اس میں اگر ہم موسٹلی قاضیز دیکھتے ہیں تو جیسے یوسف سوشل میڈیا ہے اس پہ پرابر ہماری گائیڈنس ہونی چاہیے کہ بچوں نے کیا چیز یوس کرنی ہے کیونکہ اس پہ کوئی سٹرکٹ مییرز جو ہے نا وہ فروٹفول نہیں ہوں گے اب بچوں کو ایک فرنشپ والے محول میں ایک گائیڈنس ہمیں دینی ہے کہ جیسے ایک سیل فون ہے فا اگزیمپل تو سیل فون میں ہر طرح کی انفرمیشن ہے جیسے ایک لائبریری میں ہر طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ نے اس ریسورس کو کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اور کیا اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں کیا اس میں نیگٹیو چیزیں ہیں اور اس میں خاص کا جیسے آپ نے یوٹ کی بات کی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایک فیز آف لرننگ ہے خاص کا چھوٹے بچے ہیں تو ان میں بہت ان کا جو فیز ہے وہ بہت کروشل ہوتا ہے ان ٹرمز آف دیر لرننگ کہ اس وقت ان کی جو پرسنیلیٹی ہو گئی جو ان کی کاغنیشن ریگارڈنگ سرٹن رولز ریگولیشن بن جاتی ہے تو وہ پھر پوری لائف جو ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں تو اس لیے اس جو سیگمنٹ آف پاپولیشن ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے سر جدیر ٹکنالوجی سے لیس پنجاب سیف سیریز آثورٹی سر جہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں سر اس بارے آپ سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یا دیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹکنالوجی کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اور جرائیم کی روک تھام میں کسی معاون ثابت ہو رہی ہے جی بلکل ہم نے سیف سیٹی میں اپنے کچھ سٹوڈنٹس کو وزرٹ بھی کرواتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ ہم ان کو اس طرح سے بتاتے ہیں یہ بیسکلی میں سمجھ تا ہوں کہ جو سیف سیٹی کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اگر ہسٹاریکلی ہم دیکھیں تو جیرمی بینثم میں ایک سکالر گزرے ہیں انہوں نے ایک کانسپٹ انٹروڈیوز کروایا تھا پینوپٹیکن کا پینوپٹیکن جیسے تراڈیشنلی ایک جیل کے اندر جیسے ایک ٹاور ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور سارے انمیٹس کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہوتا ان کی موومنٹس کو اور کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا تو اس طرح سے وہ ایک تراڈیشنل کانسپٹ ہے تو اب اگر ہم دیکھیں آج کی اس گلوبل ورڈ میں تو پینوپٹیکن از ایوری ویر آپ بھی یعنی یہاں پہ سیف سیٹی میں بیٹھے ہوئے پورے ایریا جو بھی آپ کا جیوری سیٹی اس میں ہے تو اس کو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساری چیزوں کو آپ مونیٹر کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے ہر جگہ پہ ہر آرگنیزیشن میں آفیسز میں گھروں میں محلوں میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اور ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارا اس کو جرائم کو یعنی ایک موڈرن طریقہ ہے کہ آپ اوبرال یہی پہ بیٹھے ہوئے پورے ایریے کو آپ واش کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے آپ فوراً اس کو جو جنسیز ہیں آپ ان کو کال کرتے ہیں اور اس کو ڈیل کیا جاتا ہے سر لاسٹ میں قانون اور جو لا ہے اصول اور ضوابط ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے ہم پیسفل رہیں اور لوگوں میں خوشیہ بانٹیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں تینک یو سو ویری مد سر آپ نے جا پروفیسر رمضان صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا کہ criminology کیا ہے criminal behavior کیا ہوتا ہے action reaction views کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے identify کیا جاتا ہے ایک criminal state of mind کو تو یہ تھا ہمارا دوسرا segment ہمارے ساتھ رہیے اب اس کے پاس چلیں گے اپنے next segment کی طرف لیکن اس سے پہلے لینا ہوگا ہمیں ایک break stay with us